بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِللہِ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُغْضُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّا فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْفٍ ترجمات اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور تم اپنے نفسوں میں جو کچھ بھی چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا محاصبہ کرے گا پھر جسے چاہے کا بخش دے گا اور جسے چاہے کا عذاب دے گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے تو یہ آیت کا ترجمہ تھا امید کرتا ہوں آپ کو ضرور سمجھنا گیا ہوگا اب اس آیت کی تشریح کی طرف آتے ہیں جو لفظی تشریح ہے اس کو میں پہلے عرض کر دیتا ہوں اور اس سے جو مرار معانی اور تفاصیل مفسرین اکرام میں لکھی ہے بزبان پیارے پیرام پہ تراب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہوں اس کی وضاحت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اس کا مالک صرف اور صرف میں اللہ تعالیٰ ہوں زمین و آسمان کی بادشاہت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے قبضے قدرت میں نہیں ہے زمین و آسمان کا نظام صرف میں اللہ تعالیٰ کی حکم سے چل رہا ہے اور انسان بھی تھوڑی سی اس بات کی طرف توجہ دلائی تربیت کی روح سے فرمایا کہ تم اپنی نفس کی جو بات بھی ظاہر کرتے ہو او تُخفو و يُحاصل کن بھی اللہ یا جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اپنے دل کی اندر فرمایا ہر ایک بات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جب وہ جانتا ہے تو يُحاصل کن بھی اللہ فرمایا وہ تمہارے عامال کا محاصل کرے گا محاصل مطلب تمہیں تم سے قیامت کے دن اس بارے کی پوچھ پوچھ ہوگے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا فَيَغْفِقُنِ مِنِ شَعُوا وَيُعْزِقُنِ مِنِ شَعُوا اور جسے چاہے گا بخش دے گا جسے چاہے گا بخش دے گا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کو بخش دے گا وَيُعْزِقُنِ مِنِ شَعُوا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا مطلب کہ ہر کافر مشرق لکتی آدمی کو عذاب دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اصولوں کا اپنے بیان فرما دیا وَقَعُوا عَلَىٰ مِنِ شَعِنِ جَدِیَرِ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یہ جو وہ کرے گا ساری کائنات کا حساب کرے گا ساری کائنات کی بادشاہت اس کے قبضے میں ہیں دنیا کا ذرہ ذرہ دنیا کا ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اپنی جگہ پر قام کر دے گئے اس لیے کہ فرمائے میری قدرت ہر چیز پر والب ہے میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں اس کے بعد پھر اس میں یہ بات سمجھنا لازم ہے کہ یہ سورہ بکرہ کا آخری رقوع ہے اور سورہ بکرہ کی یہ آخری رقوع کی آخری تین آیات جو ہمارے نساؤں دی داخل ہیں یہ آیت ہم نے دو سو چوہاسی دو سو پچاسی اور دو سو چیانسی اگلی دو آیات انشاءاللہ ہم اگلی لیٹر میں بسکس کریں گے آج اس آیت کو سمجھتے ہیں تو یہ آخری رقوع ہے چونکہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ کوئی بھی آدمی ہے ملا تک تو مشہادہ فرمایا کہ وہ گواہی کو نہ چھپائے فرمایا جس بات کا اسے علم ہے جس بات کے اس کے دل کے اندر یہ یقین ہے کہ یہ حق ہے وہ سچ ہے کسی بھی معاملے میں جب گواہی کا معاملہ آئے تو فرمایا ملا تک تو مشہادہ وہ گواہی کو نہ چھپائے اور اس میں فرمایا یہاں یہ فرمایا کہ تم دل میں جو بات چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو مطلب کہ اگر تم جو ڈھی گواہی دے رہے ہو اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اگر تم سچی گواہی دے رہے ہو اسے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نصد جانے والی ذات ہے تو اس کی یہ فرمایا کہ بلا تک تو مشہادہ اور یعنی تک دو ما فی انفسکم اور تفو یحاسب کم بھی اللہ تو قرآن مجید ایک بار رمض کلام ہے قرآن مجید کی ہر آیت کا اور ہر لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ بقاعدہ طور پر لفظی رب بھی ہے اور مانوی رب بھی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مانوی رب ظاہر کیا کہ اس سے پہلی آیت میں شہادت کا حکم بھی اسے نہ چھپاؤ اور اس آیتِ قریمہ میں فرمایا کہ اس لیے شہادت کا حکم لیا کہ سچی بات کا اظہار کرو جو تمہیں معلوم ہے منوانوی بات اسی بات کی گواہی دو اس لیے کہ جو دل میں بات چھپاتے ہو جو موں سے بات کرتے ہو ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات جہنے مالی ہے اس کے معلوم ہے اس کی تشریف کی طرف آماتے ہیں پیارے محمد امام الانبیاء سنور کائنار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث جو بیان کرتے ہیں یہ بخالی شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے حضرت عبداللہ عمر فرماتے ہیں کہ ایک قیامت کی دن اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو اپنے سامنے حاضر فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے قریب کیا جائے گا بندہ مومن کو اور اللہ تعالیٰ انسان جو بندہ مومن تھا اس کے ساتھ گفتہو فرمائیں گے اور اس کی جنگی سے کیے جانے والے ہر ہر عمل کا جو ہے وہ حساب و کتاب ہوگا ہر ہر عمل کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا اور اسے بتایا جائے گا کہ تُو نے یہ فلا عمل کیا اور فلا عمل نہیں کیا فلا عمل کیا اور فلا نہیں کیا ہر ایک چیز کے بارے میں بندہ مومن کو یہ کہا جائے گا کہ اس نے کون کون سے عمل کیے اور کون کون سے عمل نہیں کیے اور اللہ تعالیٰ جو بھی عمل اس سے کیا وہ مومن نے اور جو نہیں کیا ہر ایک جو چیز اس کے سامنے بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھیں گے بتا تُو نے یہ عمل کیا یا نہیں کیا تُو نے یہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہے گا یا اللہ یہ میں نے کیا ہے یہ عمل میں نے کیا ہے یہ عمل میں نے کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب تُو سارے عمال کا چاہے تُو نے گناہ کیا جو دل میں چھپایا جو ظاہر کیا سب کچھ تو یہ بات مان رہا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس انسان سے فرمائیں گے یعنی بندہ مومن سے کہ جیسے دنیا میں میں نے تیرے راز رکھے اور تیرے گناہوں کو کسی کے سامنے آیا نہیں کیا فرمایا آج قیامت کے دن بھی میں اللہ تعالیٰ راز رکھ رہا ہوں کسی کے سامنے یہ بیان نہیں کر مطلب سامنے اظہار نہیں کیا جائے گا اور اس کے راز کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے نام عمال اس کے دائے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا اور دوسرے نمبر پہ فرمایا جو کافر اور مشرق لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے عمال کو ساری دنیا کے سامنے ظاہر کر دیں گے اور ساری دنیا کے سامنے اس کا اظہار ہوگا ایک ایک عمل کو سب کے سامنے ظاہر کیا جائے گا جو جو وہ دنیا میں عمل کرتا رہا ہے دوسری حدیث ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی عمال کر رہا ہے ہر ایک کا اللہ تعالیٰ کے ہاں محاسبہ ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ اے انسان میں نے آپ کے ساتھ فرشتوں کو مقرر کیا تھا جو آپ کی زنگی کے ایک ایک عمل کو لکھ رہے تھے فرمایا کہ وہ عمال لکھے جا رہے تھے جو تو زبان سے کہتا تھا یا ہاتھ سے کرتا تھا تو وہ فرشتے عمل لکھتے رہے لیکن میں اللہ تعالیٰ تو وہ عمال بھی جانتا ہوں کہ جو تم دل کے اندر جس کا ارادہ کرتے تھے تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری زنگی کے ایک ایک عمل کو جانتا تھا تو اس لیے اس کے مطابق جو ہے تمہیں جزا یا سزا آج ملے گی تو یہ فرمائے کہ تمہارے دل کے اندر جو بات چھپی ہے یا دوسرے نمبر پر تم اپنی زبان سے وہ بات اظہار کر رہے ہیں اس کا فرمائے ہر ایک تمہارے مطلب اس کی جزا یا سزا تمہیں دینی ہوگی تو یہ ہے کہ جو کچھ چھپایا جو کچھ ظاہر کیا ہر عمل کی جزا یا سزا ہوگی دوسری امام کرتبی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک نکل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی بھی حدیث ہے جو میں نے عرض کی یہ بھی وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ میری امت کے جو دل میں اٹھنے والی جو باتیں ہیں خیالات ہیں ان پر محاسبہ نہیں نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور فرمایا جی بلکل اسی طرح جو انسان کے دل کے اندر اٹھنے والی جو باتیں ہیں خیالات ہیں ان کا انسان محاسبہ نہیں انسان کا کیا جائے گا یعنی اس پر جزا اور سزا نہیں ہوگی تو اب پہلی حدیث میں یہ ہے کہ ہر چیز کا آمن ہوگا اور قرآن مدید کی آئر میں بھی یہ ہے اور یہ حدیث پاک یہ کہہ رہی ہے کہ دل میں آنے والی بات کا محاسبہ نہیں ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے محدثین اکرام نے دیا ہے کہ جو یہ حدیث پاک ہے کہ جو دل میں اننے والی بات ہے اس کا حساب نہیں ہوگا تو یاد رکھئے گا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو دنیاوی احکامات ہیں دنیاوی احکامات جیسے کہ طلاق ہے بے شراہ ہے یعنی خرید و فروخت کرنا ہے یا اس کے علاوہ مطلب کسی کو کوئی چیز ہم ہبا کرتے ہیں توفہ دیتے ہیں تو یہ سارے حکام اس حدیث سے متعلق ہیں کیوں اس لیے کہ جب انسان دل میں ارادہ کرتا ہے کسی کو توفہ دینے جب تک وہ دے نہیں دیتا اس وقت تک وہ مکمل نہیں ہوتا لاکھ دفعہ دل میں ارادہ کرتا رہے جب تک دے گا نہیں اس وقت تک وہ مکمل نہیں ہوگا اور دوسری بات جو پہلی مطلب یہ قرآن مجید کی آیت ہے اس سے مراد بھی یہی ہے کہ احکام آخرت جتنے بھی ہیں چاہے دل میں آپ ارادہ کرتے رہے جب تک ان کو ادا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا مطلب کہ وہ ادا نہیں ہوگا اور علامہ مظہری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کا یہ جواب دیا ہے یا اس آیت کریمہ جو سامنے ہمارے لکھی ہوئی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے عمال دو قسم کے ہیں ایک عمل وہ ہے کہ جس کا تعلق انسانی آزا سے ہے انسانی جواہرے سے ہے اور دوسرے وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے اچھا جو انسان کے جواہرے سے تعلق رکھتے ہیں وہ کیا ہیں وہ ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے یہ صدقات خیرات وغیرہ ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جب تک انسان ادا نہیں کرے گا آزا سے ادا نہیں ہوں گی نیت جتنی مرضی کرتا رہے اچھا جی دوسری بات یہ ہے یعنی دل میں جتنا مرضی ارادہ کرتا رہے ادا اس وقت ہوں گے جب یہ اپنے آزا سے اپنے جواہرے سے ادا کرے گا اور دوسری بات جو ہے جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے وہ کیا ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے ایمان عقیدہ اعتقادات یہ ساری چیزیں بھی قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے تو یہ مطلب ہے کہ دوسری دونوں چیزیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہیں اور جن عمال کا تعلق انسان کے جواہرے سے ہیں دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ دونوں اگر ٹھیک نہ ہوئی تو دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے چونکہ ایمان عقیدہ کفر شرک سے نفرت اور تکبر حسد بغض اس سے نفرت ان ساری چیزوں کا تعلق انسان کے دل سے ہیں تو دل کے معاملات فرمائے تخفوہو جو دل میں تم دوسروں کے ساتھ دشمنی تکبر حسد بغض اور دل کے اندر کفر و شرک کے ساتھ محبت اہلِ کفر و شرک کے ساتھ محبت حد سے زیادہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دل کے ساتھ انسان کرتا ہے تو فرمائے تخفوہو سے مراد دل والے عامال مراد ہیں اور تبدوہو سے مراد جو تم ظاہر کرتے ہو مطلب اپنے ہاتھ سے جسم سے کرے ہو نماز روزہ حج زکاة وغیرہ فرمائے دونوں عامال کا اللہ تعالی محاسبہ فرمائے گے دونوں عامال کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اور دوسری نمبر پر یہ بھی بات ہے کہ یہ جو دل میں آنے والے خیالات ہیں ان کے بارے میں یاد رکھئے گا بیٹا ایک ہوتا ہے اختیاری اور دوسرے ہوتے ہیں غیر اختیاری اختیاری اور غیر اختیاری کا یہ مطلب ہے کہ ایک ہوتا ہے اختیاری طور پر انسان دل میں کوئی بات سوچتا ہے اور دل کے اندر اس کا ارادہ کرتا ہے اور سوچتا ہے اس بارے میں ایک پلان تیار کرتا ہے یہ اختیاری دوسرے ہیں غیر اختیاری کہ جو انسان سوچے سمجھے بغیر انسان قصد کیے بغیر ارادہ کیے بغیر انسان کے دل و دماغ میں آ جاتے ہیں تو جو اختیاری خیالات ہیں ان کے بارے میں محاسبہ ہوگا اور جو غیر اختیاری خیالات ہیں ان کے بارے میں محاسبہ نہیں ہوگا آگے فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَيَّ شَا وَيُعْزِبُ مَيَّ شَا فرمائے جس سے چاہے گا وہ بخش دے گا اور جس سے چاہے گا وہ معاف کر دے گا تو یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ کی بخش جو ہے یہ صرف مومن اور مسلمان کے ساتھ خاص ہیں وہ جو ہم پڑھتے ہیں الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کہ تمام کارسازی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کو پالنے والے ہیں آگے فرمایا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جو رحم بڑا رحمان ہے بڑا رحم ہے اب رحمان رحم کرنے والا رحم بھی رحم کرنے والا دونوں کا معنی تو ایک ہے لیکن مفسرینِ کرام نے لکھا ہے رحمان یہ اس اللہ تعالیٰ کی رحمت جو عام ہو دنیا کے اعتبار سے ہے الرَّحْمَنُ فِي الدُنِيَا الرَّحِيمُ فِي الْآخِرَةِ کہ رحمان دنیا کے اعتبار سے رحم آخرت کے اعتبار سے کہ رحمان دنیا کے اعتبار سے کہ اللہ کی رحمت عام ہے کافروں کے لیے بھی مشرکوں کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی سب کے لیے ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ جو کافر ہے ان کا کھانا بند کر دیا ہو جو اس کو نہیں مانتا تو اس کا کھانا بند کر دیا رزق بند کر دیا فرمایا ایسا نہیں کیا رحمان و فی الدنیا دنیا کے اعتبار سے اس کی رحمت عام ہے ہر ایک کے لیے ہے کوئی ماننے والا ہے نہیں ماننے والا لیکن فرمایا جو الرحیم فی الاخرہ آخرت کے اندر اللہ کی رامت صرف اہل ایمان کے لیے ہونی ہے صرف اہل ایمان کی بخشش ہونی ہے اہل ایمان کے علاوہ کسی کی بھی بخشش ہو کے وہ جنت میں نہیں جائے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وحض قانون یہ فرما دیا فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اب میرا پیغمبر آ گیا اور یہ دینِ اسلام لے آیا اب صرف اور صرف نجات کا راستہ وہ دینِ اسلام ہی ہے فرمایا اگر کوئی اور راستہ لے کے آیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اسے قبول بھی نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت کے اندر وہ کیا ہوگا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا تو فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَيَّ شَاعِ جسے چاہے گا بخش دے گا تو بخش اللہ تعالیٰ کی صرف کس کے ساتھ خاص ہے اہلِ ایمان کے ساتھ وَيُعْذِبُ مِنْيَّ شَاعِ اور اللہ تعالیٰ کی عذاب وہ کافروں کے ساتھ خاص ہیں جو ایمان قبول جنہوں نے نہیں کیا چہے جائے کہ دنیا میں جس طرح بھی وقت گزار کے آئے اچھے عمال کیے یا برے عمال کیے لیکن اگر اہلِ ایمان تھے تو ٹھیک اگر اہلِ ایمان نہیں تھے کفر کے اندر زنگی گزار کے گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی نہ رحمت ہوگی نہ ان کی بخشش ہوگی بلکہ وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا مسلم قانون ہے اِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا قُلِ شَئِنْ قَدِرِ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے قادر ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیاتِ کریمہ اور اس سے اگلی آیات جب یہ نازل ہوئی یہ آیاتِ کریمہ جب نازل ہوئی وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوا يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ تو صحابہ اکرام آپ سلام کے پاس آگئے آکے نسکی یا رسول اللہ ٹھیک ہے جو ہم آمال ہاتھ سے کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے سوال جواب پوچھا جائے گا لیکن دوسری بات جو ہے کہ تُخْفُوا ہم دل میں بات رو کر رہے ہیں پھر اس پر بھی ہمارا محاسبہ ہوگا آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام سے دیکھیں اللہ کا جو حکم ہے اس میں آگے باتیں نہ بناو بس خاموشی سے اس کو مان لو اور تم زبان سے یہ کہو سمعنا وآتانا غفرانک ربنا وعیلیک المصیر اپنی زبان سے کہو یا اللہ ہم نے سن بھی لیا ہم نے مان بھی لیا ہم یہ دعا کرتے ہیں غفرانک ربنا یا اللہ اس میں کمی کوہتائی ہماری معاف فرما اس لیے کہ ہم سب نے آپ کی طرف لوٹ کے آنا ہے اور آپ کو ہی ہم نے سوال جواب دینا ہے تو صحابہ اکرام نے یہی الفاظ کہے اللہ تعالی نے اسے جو اگلی آیت ہے دو سو پچاسی اور دو سو چھے آسی پھر وہ نازل فرمائی اور پھر ان کے اندر یہی الفاظ نازل فرما دیئے کہ سمعنا وآتانا غفرانک ربنا وعیلیک المصیر کہ صحابہ اکرام نے یہ الفاظ کہے اللہ تعالی کو اتنے پسند آئے کہ قرآن کا حصہ بنا دیا کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناتے یہ کہنا لازم ہے کہ بس ہم نے مان لیا سن بھی لیا اطاعت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے اللہ تعالی کے حکم کے اندر باتیں بنانا لازم نہیں ہے کہ یہ ایسے نہ ہوتا ایسے ہوتا یہ یہ کیوں ہے یہ یوں نہ ہوتا تو فلا ہوتا یہ بات کہنا بالکل ہی غلط ہے اور آخری بات کہ اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا کہ ہر قسم کے عمل کا محاسبہ اللہ تعالی فرمائیں گے یہ اس لئے فرمایا کہ سورہ بکرا یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے اور سب سے بڑی صورت ہونے کے ناتے قرآن مجید میں جتنے بھی احکام ہیں تقریباً سورہ بکرا کے اندر اللہ تعالی نے کہیں تفصیل سے اور کہیں اختصار کے ساتھ بیان فرمائے ہیں اس لئے سورہ بکرا کے اندر یہ حج ہے روزہ نماز زکاة اس کے علاوہ قساس طلاق شادی نکاح تقریباً ہر چیز کے احکامات دیت جو ہے قتل ہیں یہ ساری چیزیں قساس ان چیزوں کا بیان فرمایا اور آخر میں یہ فرمایا کہ جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو اس کا اللہ تعالی نے حساب لینا ہے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا پچھلے جتنے بھی احکام ہیں ان سب پر خوش دلی سے عمل کرنا اس لئے کہ اگر خوش دلی سے نہیں کروگے تو اللہ تعالی نے اس کا ضرور محاسبہ کرنا ہے تو یہ ہے اس آیت کریمہ کی تشریح جو مختصر انداز میں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ بات واضح ہو گئی ہوگی مسلم موسیقی موسیقی